بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں دو خبریں کبر کریں گے آپ کے ساتھ ایک تو جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو دینی ہے کہ جو اٹیک ہوا تھا یو اے ای کے اوپر یہ پہلا اٹیک نہیں تھا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن بہت چھوڑے بیوانے پر ہوئے اور ابھی جو اٹیک ہوا اس میں کیا کیا استعمال ہوا ڈرون کے علاوہ بیلیسٹک میزائل بھی استعمال ہوئے اس میں بات کرنی ہے اس کے علاوہ آگی کیا ہوگا وہ بتا دیا گیا ہے اور ایک بھارت سے ایک انتہائی بھیانک خبر آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا ماہرین نے کہا ہے اور ان ماہرین نے پہلے کیا کہا تھا اب کیوں کہہ رہے ہیں کس سے وہ ملا رہے ہیں اس خبر کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سٹیپ بیسٹیپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہوا یہ کہ جب یہ تمام ایکٹیویٹی ہو گئی تو محمد بن سلمان نے محمد زید کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں افسوس ہے کہ اتنے بڑے حملے آپ کے اوپر ہو گئے اور وہ ہوئے بھی انتہائی ٹارگیٹڈ ہیں کامیاب بھی ہو گئے دیفنس سسٹم بھی فلوپ ہو گیا اور یہ تمام چیزیں ہوئی اب اس کے بعد صورتحار یہ ہوئی کہ سعودی اتحاد جو ہے انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اٹیک کیا ہے اور وہاں پر ہم نے جو کچھ اٹیک کیا ہے وہاں پر ہم نے یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ بندے مار دی ہیں اب وہ جو ہو سی باغی ہیں وہ کہتے ہیں بارہ نہیں تھے بیس سے زیادہ لوگوں کو آپ نے مار دی ہے اس کے علاوہ گھر تباہ مکان تباہ یہ تمام چیزیں بھی وہاں پر ہو گئی ہیں اب جیسے کہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ کوئی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا تو بڑے گا یا تو بلکل ہی ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یمن میں جنگ شدید ہونے کا خطرہ ہے اب شدید ہوگی تو مطلب یہ ہوا کہ بات اور خراب ہوگی وہ بھی کریں گے اور وہ صرف ڈرون استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بیلیسٹک میزائلز ہی اس کر رہے ہیں یہ ان کے باس کہاں سے آگئے ہیں کیونکہ اب بار بار یہ بات آ رہی ہے مختلف میڈیا آؤلٹ سے کہ ہوسی بازی باغی جو ہیں ان کو ایران اسلحہ پہنچا رہا ہے کہ وہ اٹیکس کرے تو یہ تو قجیب سی بات ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں لگا تھا جسے جو یو ای ہے بظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ قریب آ رہے تھے اس کے علاوہ جو ان کے سعودی عرب کے ساتھ ایران کے جو معاملہ سفارتی معاملہ تھے وہ کھل گئے اور سفارتی عملہ پہنچ بھی گیا اور ایران نے تو سنبھال بھی لیا اپنا سفارتی معاملہ تو ایران کیا چاہ رہا ہے ایک میں ابھی یو ای سے قربت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال اور ایران کے اندر چار دور اور وہ کامیاب یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سفارتی صدا جو نظر آ رہی آنکھوں سے تو تو یہ ہو رہی ہے لیکن جو جی نظر نہیں آ رہی وہ یہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ پرو ایرانی ہیں اور وہ بلیسٹک میزائلز ہیں یا یہ درون ہیں یہ سارے کے سارے ایرانی ہیں یہ ان کا کہنا ہے ان کا ماننا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہوسی باغی جو ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں لیکن متحدہ رب امارات پر ایسے حملے کم ہی ہوئے ہیں اکثر ریاست ایسے حملوں کی تردید ہی کر دیتی ہے کہ نہیں ہوئے ہمارے پر حملے اچھا آپ کہتے ہیں کہ حملے کبھی ہوتے بھی ہیں تو اس کی تردید کیوں ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ یو اے ای ہو یا ایسے ملک ہوں جہاں پر ایسا کچھ ہو گی جاتا ہے تو وہ لوگ کیوں چھپاتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایمیج ہے یعنی کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر خبریں جو ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میڈیا میں آپ کے بیٹھے کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ گورنمنٹ کو تو کچھ کہہ سکتے ہی نہیں ہیں وہاں باتشاہت ہے بلکہ آپ گورنمنٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے پولیسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور آپ خبریں بھی نہیں دے سکتے کہ وہاں پر ایک ہائپ کریئٹ ہو یا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے اگر کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا پاکستان میں تو کم اصلا ہم دو ٹائر جلا کر ہم وہیں پر کیمرے پکڑ لیتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے پاکستان میں دو ٹائر جل رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں وہی کبرج ہوتی ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ملتا تو ہم کچھ نہ کچھ خبر چلائے ہی دیتے ہیں ہمیں خبریں بنانے بھی آتی ہیں آپ کو پتا تو ہے ہماری میڈیا کس طریقے سے وہ کام کرتی ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہوتا ہے کہ اسے چھپاتے ہیں تاکہ لوگ پرسکون محسوس کریں لوگ منٹری طور پر پریشان نہ ہوں اور اسی طرح سے فورن انویسمنٹ بھی آئے فورن ٹریبلر بھی آئے تمام چیزیں ہوں اس لئے چھپاتے ہیں باتوں کو لیکن یہ بات وہ نہیں چھپا سکے جہاں پر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اب آگے ہم چلتے ہیں تو خبر آپ کے دے رہا ہوں یہ جو خبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں لے رہا ہوں اس کو الجزیرہ سے اور ایکسپرٹ وانس اف ایمپینڈنگ جینوسائیڈ اف مسلمز انڈیا یہ خبر کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری خبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں اور یہ کون ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے اس ٹینٹنڈ نے کہا ہے کہ نسل کشی کوئی واقعہ نہیں بلکہ یہ عمل ہے جانو سائٹ جو ہے یہ ایک عمل کا نام ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ آج ہی پندرہ ہزار بندے مار دیئے دیکھتے ہیں یہ ایک عمل کا نام ہے بلکہ ایک عمل تھا اور اس نے دوہ دار سترہ میں بھارتی وزیراعظم نے مدی طرف سے جو چلائی گئی پولیسیاں اور روہنیا کے مسلمانوں کے خلاف میماری حکومت کی امتیازی پولیسیوں کے درمیان جو مو جو ہے وہ کمپیریجن وہ میچ کر گیا ہے وہ کہتے ہیں میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں میں نے میمار کو قبر کیا روہنیا مسلمانوں کو دیکھا وہاں پر جو کچھ بھی امساعت ہوا یہ اس کا بلکل کوپی ہے اچھا کیا دیکھا انہوں نے اور کیا کوپی ہے انہوں نے کہا جن پولیسیوں کا حوالہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ دو ہزار انیس میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی خود مختاری کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور کشمیریوں کے ساتھ دہائیوں سے حاصل خصوصی خود مختاری سے ان کو اب محروم کر دیا گیا ہے اور جو شہریت ہے وہ مسلمانوں کی تو خارج کر دی ہے مسلمانوں کے لئے وہ تمام لوگوں نے لینے کو تیار ہے انہوں نے کہا صرف مسلمان نہیں ہوں گے باقی تمام لوگ ہوں گے اب اس میں وہ ہو گئے ہیں غیر بھارتی اب وہ غیر بھارتی ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں روخانیہ میں بھی یہی ہوا تھا پہلے انہوں نے کہا آپ تو ہمارے ہی نہیں آپ کون ہیں اس کے بعد پھر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اسٹینٹن کہتے ہیں کہ ہندتوہ نظریہ ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستانی آئین کے خلاف ہے اور موڈی کو انتہا پسند کے طور پر حوالہ دیا جس نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے یہاں پر آپ پوری خبر دیکھ رہے ہیں ایک لمبی خبر ہے میں سارا سارا الجزیرہ قبر کر رہا ہوں مگر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹرانسلیشن ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں ہم ہندوستان میں ایسا ہونے نہیں دے سکتے یہ بھی انہوں نے آگے کہا ہے اب صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کی جو وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ ایک ٹوٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ الجزیرہ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کرک کریں گے تو جو سٹینٹن ہے اس کی آپ یہ سپیچ سن سکتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکل وہ میچنگ کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں روحنیہ میں بلکل یہی ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے قتل عام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا بھارت کے اندر آپ ان کی اس بیان سے کتنا متفق ہیں کیا یہ صحیح ملا رہے ہیں جنوسائٹ کو روحنیہ مسلمانوں سے کہ ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تمام کو شہریت دے رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں جتنے لوگ بھی ہیں سب شہریت لے لیں سوائے مسلمانوں کے اور اس کے بعد جو انہوں نے سٹیٹس ہتم کر کے کہا کہ وہاں پر ہندو آباد ہو جائیں زمینے خرید لیں اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جنوسائٹ کی جو بات کر رہے ہیں یہ کتنا سیریس میٹر ہے دنیا سے کتنا سیریس لے رہی ہے اور کیا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کے علم میں بھی ہے یہ بات یا نہیں ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں کیا ان کے علم ہے یہ جو چیز یہ بول رہا ہے اگر آپ الجزیرے کے اوپر آگر یہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے تو کیا وہ صحیح ہے ان کے علم ہوگا یا ان سے ان کو باخبر رکھا نہیں گیا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ